قرآن نے ولیوں کی علامت بیان کیا سورہ توبہ ہے آیت نمبر 112 ہے اللہ فرماتے ہیں ولی کون ہوتے ہیں میرے کامل بندے کون ہوتے ہیں اللہ فرما رہا ہے اللہ کے ولیوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں یعنی وہ اللہ کی طرف توجہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والے ہوتے پھر فرمایا العابدون الحامدون یہ آپ نے غور سے سننی ہے بات خاصی توجہ کرنی ہے یہ قرآن پاک ہے نا جی یہ سب سے توجہ والا معاملہ ہے خاص غور کریں اور رٹہ ختم کرنے لگا ہوا آج جو قرآن پاک بیان کریں اس پر اتفاق کرنا چاہیے کے نہیں کرنا چاہیے نا اتفاق ضروری بات ہے نا جی کسی نے ٹالو والا ولی سمجھ لیا ہے کسی نے گالوالا ولی سمجھ لیا ہے کوئی ولی بنا کے بیٹھ گیا ہے کوئی بنا کے جاہل مطلق پرلے درجے کے جاہل لوگ دین کی روحیں افجد کا نہیں پتا اور مصیبت گلے میں ڈالی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا مائنسیٹ ہے لوگوں کا بھی کس طرح لوگوں کو قابو کرتے ہیں این فرائد چیزوں پہ اب جی ملنگوں نے پکا رٹہ لگایا کہتے ہیں مولویاں کھونا جایا آجے اور میں کہتا رہتا ہوں میں بھی اس مولوی کے خلاف ہوں جو مولوی دین داری نہیں کرتا دنیا داری کرتا ہے پر مولوی کا معنی مولا والا کیا ترجمہ ہے عجیب تو آدمی ہے پکا رٹہ وہ ہمارے سندھ کے راجے مہاراجے سائیں پنجاب کے وڈیرے اپنے گاؤں میں سکول نہیں بننے دیتے تھے اس لیے کہ وہ کہتے تھے اگر ان کے بچے پڑ گئے نا تو ہماری بینسوں کو چارہ کون ڈالے گا اسی طرح یہ جو پی رہے نا آج کل کہ یہ علماء کے پاس نہیں جانے دیتے کہ انہوں نے پتہ لگیا تو سالو مندنا ہی کو نہیں رہا لہذا ان کو دور دور رکھو تاکہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پی جائے اب تو لوگ دین بھی قوالوں سے سیکھتے ہیں قوالوں سے معذل اور ایسے ایسے کفر ہے معذل اللہ سم معذل تو جو قرآن بیان کرے وہ ہمارے لئے سب سے بہتر نہیں قرآن مجید نے کہا اتائبون العابدون توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حامدون اللہ کی حمد کرنے والے سائحون روزے رکھنے والے کون جی اے ولیوں کی علامتیں روزے رکھنے والے راکعون ساجدون رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے رکوع کرنے والے ہو رہے سجدے کرنے والے بس توبہ کی رکوع کیا سجدہ کیا نماز بڑی عبادت کیا اللہ کافی ہے فرمایا نہیں العامرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے وَنَّهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور بُرَائِي سے روکنے والے